اچھا آپ کے ساتھ یہاں کی ایک مسجد بھی شیئر کریں یہاں پر تقریباً اس سے ایٹ اچھا یہاں پر پلوٹس کی اگر بات کریں تو یہ پلوٹس بھی جو ہیں وہ کمپنی کے ہی ہیں اچھا ایک اور مکان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ مکان جو ہے انڈر کٹسکشن ہے اور یہ پلوٹوں کی جگہ پر بنا ہوئے ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے اسکپنی کرنی تاکہ آپ کو تمام معلومات دے سکیں اور آج آپ کے لئے لے کر رہا ہے مکان بھی اس کا بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے تو بنے رہے ہیں میرے ساتھ آخر تک السلام علیکم ویورز آپ کا حوث آپ کا دوست سید درسلان علی آج ہم موجود ہیں سرجانی سیکٹر 11 اے کے اندر جو کہ سکیم فورٹی ون میں آتی ہے اور یہاں پر جو ہے مکان بہت ہی نہایت کم قیمت پر کیٹی اے لیز مکان مل جاتا ہے جہاں پر زندگی کی تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں تو جو ایسے لوگ ہیں جو مکان ڈھون رہے ہیں یا جو رینڈ پہ رہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا موقع ہے ایک تو کراچی کے اندر جس طرح سے پاکستان میں حالات بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ پرائزز بہت ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے جو ہے کہ آپ لے کے اور فوراں سے رہائش کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے بنا بھی سکتے ہیں آپ کو دونوں جو ہے وہ کیٹیگریز دکھائیں گے مکان بھی دکھائیں گے اور پلوٹس بھی دکھائیں گے تو چلتے ہم مکان کی طرف اس سے پہلے آپ کو یہاں کی لوکیشن سمجھا سکوں کے ڈی اے فلیٹ اگر فور کے سے آتے ہیں تو آپ پہلے آئیں گے کے ڈی اے فلیٹ کے بعد جو ہے وہ نیکس آتا ہے پاور آوس سرجانی کا اور اس کے بعد جو ہے وہ سرجانی تھانے اور سرجانی تھانے کے بلکھل اپوزٹ ہی ہے مین روڈ پہ اس کے عزیز بنا ہوا ہے اور اسی سے اس کی بین اٹرس ہے جیسے ہی اندر آتے ہیں تو یہ سیٹر موجود ہے چلتے ہیں اپنے طرف مکان کی طرف اور آپ کو مکانات یہاں پہ چل کے دکھاتے ہیں اچھا آپ کے ساتھ یہاں کی ایک مسجد بھی شیئر کریں یہاں پر تقریباً اسے ایریے کے اندر جو ہے الیون اے کے اندر چار مسجد ہیں ان میں سے ایک مسجد کو دکھانے کی کوشش کریے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہاں پہ سہولیات کے اندر کیا کے چیزیں آجائیں میرے ساتھ آپ کو دکھائیں چل کے مسجد اور مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد خاتم ال انبیاء ہم آگئے ہیں مسجد کے ہاتھے میں اور بیک سائٹ پہ جو ہے وہ وضوخانہ بنا ہوئے تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ یہاں پر اگر آپ کی رہائش ہوتی ہے تو آپ نماز وغیرہ کے لیے آپ کو ایزیلی جو ہے وہ مسجد مل جائے گی اس سیکٹر کے اندر چار مسجد ہیں چار مسجد میں سے ایک مسجد دکھانے کی کوشش کریے بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں گے پورا صاف سترہ ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت مسجد ہیں صاف ستری تو چلتے ہیں مکان کی طرف تو میں نے کہاں راستے میں مسجد ہی پڑھ رہی تھی آپ کو دکھا سکیں تاکہ آپ کے فیصلہ لینے کے اندر جو ہے وہ آسانی رہے اب ہم چلتے ہیں اپنے مکان کی طرف اور آپ کو مکان دکھائیں گے آجائیں میرے ساتھ اچھا یہاں پر سب سے اچھی بات ہے یہ کیڑیے کی سکیم 41 اور تمام مکانات جو ہیں وہ لیز ہیں پانی بجلی اور سیوری جہاں پر موجود ہے گیس کا جس طرح سے آپ کو پتہ ہے آجائیں میرے ساتھ سہولیات کی بات کریں تو بجلی کا میٹر یہاں پر سٹول ہوا ہوا ہے بل آتا ہے لوڈ شیڈنگ جس طرح سے کراچی کے اندر ہے اسی طرح سے ایسا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بولوں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی سوٹ سے اگر گلی سے دیکھیں گے تو یہ تقریباً ڈائی سے تین فٹ جو ہے وہ اونچ ہے دروازہ اچھا خوبصورت لگا ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ آپ آ جائیں گے اندر آئیں گے تو رائٹ سائٹ کے اوپر اوپر جانے کی سوڑی اور لیف سائٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا بات روم آگیا ٹائلز بویرہ لگے ہوئے ہیں ساپ سترہ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ آ جائیں گے اندر آتے ہیں تو ایک رائٹ سائٹ کے اوپر سوڑی کے نیچے آپ کو ملتا ہے ٹینک تاکہ آپ کو پانی کی جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو اسی کے ساتھ ساتھ اوپر ایک ٹنکی بھی بنی رہی ہے اسی واش روم کے اوپر ٹھیک ہے یہاں سے آپ آ جائیں گے اندر اچھا اندر آ جائیں گے تو یہ بارہ 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 کے لگوں میں اسی کے ساتھ ساتھ اچھا تھوڑا سا کمپنی کنڈیشن سے ہٹ کر جائیں کیونکہ یہ خود بنایا ہوئے اپنے ہاتھوں سے تو ہماربر لگا ہوئے نیچے اور یہ والا کمرا جو ہے وہ پری کاس کے اوپر بنا ہوئے میرا کیمرہ میں آپ کو اوپر دکھا نہیں سکے اسی طرح سے آپ آ جائیں گے سیکلڈ روم میں سیکلڈ روم کا سائز بھی بارہ 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 گایا ایک یہ کمرا آپ کو ملی لیا تو یہ ہوگا ہے اس کمریس کے ادر دو کمری اسی طرح سے آپ بہایا چاہیں گے اچھا یہ والا پورے کمریس ہے نا یہ والا جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے یہ کمرا اور ایک بھی کمری میں موجود ہے یہ دونوں پری کاس کے اوپر بنے ہوئے باقی جو ہے وہ آپ کو بھی دکھائے ہماتے ہیں اچھا ایک آ گیا کمرا یہ ہے تاکہ آپ اس پر بیوی لانچ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں مہمان مکر آتے ہیں ڈائنگ جوپر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سا تلائے اور لیپ ٹوپ پر دونوں جو ہیں وہ آپ کو روم ملتے ہیں ایک روم بھی آ گیا اس کا ڈسائز بہر 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 آ گیا لیڈیڈ روموں میں بائین وغرہ درمار شیزیں کمپلیٹ بہری بھی ہیں اور اسی طرح سے آپ بہا رہے ہیں یہ واپسی اب بہا رہا گیا جہاں ٹی بی لانچ میں آپ کو بتایا تھا اسی کے ساتھ ساتھ اک براہ میں ایک روم میں یہ روم آ گیا اس روم کی اندر بھی بجلی کا تمام کمپلیٹ کام ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اوپر دوسری چیز یہ کہ حالات جس طرح سے پرائزز وغیرہ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں ابھی بہت اچھا موقع ہے انویسمنٹ کرنے کا انویسمنٹ کریں اپنے بچوں کے لیے یا اگر آپ رہنا بھی چاہتے ہیں تو رہائش کے لیے بھی اچھی جگہ ہے تمام زندگی کی سولیات موجود ہیں آجائیں میرے ساتھ ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف اور آپ کو چھٹ بھی دکھاتے ہیں اوپر بھی آپ کو اس لیے بھی لے کر آگیا تاکہ آپ دیکھ سکیں علاقے کی جو ہے وہ کنڈیشن نظر آ جائے گی ٹھیک ہے رہائش وغیرہ تمام چیزیں ہوئی بھی ہیں بچی بھی بھی کھلی بھی یہ دیکھیں تو رہائش وغیرہ یہاں پر ہے موجود نا اس کے علاوہ اسپیس اگر آپ دیکھتے ہیں تو اسپیس بھی چھٹ کا بڑا ہے چھٹ کا مکان ہے یہ اور اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ گھر کی طرف وہ بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں ہم سیکنڈ مکان کی طرف اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے پلارٹس وغیرہ کی جہاں پہ کٹنگ ہوئی بھی اس طرف بھی چلتے ہیں تو چلیں آئیں میرے ساتھ جس طرح سے آپ کو وہ مکان دکھایا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ گلی کا مکان دکھا رہے ہیں یہ یہ گلی جو سائز ہے وہ چھ میٹر ہے اور چھ میٹر گلی کے اوپر بناوائی ہے مکان کی اگر کنڈیشن دیکھیں تو ریڈی تو مووو ہے نورمل کلر وغیرہ کروانا ہے اور آپ جو ہے وہ شفٹ ہو سکتا ہے اسی طرح سے اندر آجائیں دور جو ہے یہ بڑا لگاوا ہے یعنی اگر کوئی چھوٹی موٹی گالی ہے یہ بائٹس بگر ہیں تو آپ کی ایزیلی اندر آ سکتے ہیں اندر آجائیں جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں تو رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کا بناوائے واش روم جو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بڑا سہین ہے آگے اگر آپ چاہیں تو یہاں سے ایک روم بن سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں جو ہے وہ دو روم بنے ہوئے اس کا جو مکان کی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے اچھا جو مکان کا سائز ہے یہ ہے 4 yard اور ایک کمرہ اس کا یہاں بن سکتا ہے باقی آپ کی پھر بھی جو ہے وہ جگہ بچ جائے گی سینس کے سینس کے لیے اسی طرح سے یہ آگیا آپ کا کیچن کیچن کا بھی سائز بڑا ہے امریکن کیچن بن سکتا ہے سامدے جو ہے وہ آپ کے کیبنٹس آ جائیں گے کوئی بھی ٹائز یہاں سے کٹ کٹ کے آپ کا چھولہ آ جائے گا اسی طرح سے آپ کا فرن کے اوپڑ یہ روم آ جاتا ہے روم کا سائز جو ہے وہ بہر بھائی بہر کا ہے بہر بھائی 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 روم ہے چاہے کنڈیشن آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو ایک گھر جو ہے وہ دکھا دیا ایک گھر جو ہے وہ سیکنڈ یہ دکھا دیا صحیح تاکہ آپ کو اتہازہ ہے کہ اس طرح سے بھی آپ چاہتے ہیں تو بنا سکتے یہ بھی سیم اسی طرح سے بن جائے گا کلر بغیر ہو جائے گا اب آجائیں میرے ساتھ سیکنڈ روم کی طرف یہ سیکنڈ روم بنا رہا ہے اس طرح سائز کی بارہ بارہ کا ہے اچھا سائز ہے کلر بغیر ہونے کے بعد یہ فنش ہو جائے گا اب آجائیں باہر کی طرف اب اگر ہم پانی کی بات کرنے تو یہاں پہ پانی موجود ہے آپ کے گھر میں ٹینک بھی موجود ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ٹینک کے ساتھ ساتھ پانی بجلی اور سیوریچ کی لینڈ موجود ہے جیسے یہاں پر جو ابھی گیس ہے گیس جو ہے وہ پورے کراچی کے اندر ہی جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی ہے جتنی بھی سوسائٹیاں آپ کو دکھائیں ہیں بڑی بڑی اس میں بھی سیم ایشو یہی ہے کہ وہ گیس کا جو ہے وہ چالان وغیرہ تمام چیزیں بھری بھی ہیں لیکن گیس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بند ہے تو جیسے ہی وہاں سے بہال ہوتی ہے تو یہاں پر کنیکشن وغیرہ ہو جائیں گی کیونکہ آس پاس کی جتنی بھی سوسائٹی ہیں ان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ گیس نہیں ہے باقی سیکٹر سیوانے ہو گیا یا سیوان بھی ہو گیا ان سیکٹر کے اندر پہلے سے گیس موجود تھی تو وہاں پر موجود ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس کی طرف اور آگے چلتے ہیں آپ کو ڈیٹیلز وغیرہ یہاں کی بتاتے ہیں آجائیں میرے ساتھ تو جی ویورز اب ہم موجود ہیں ایک اور مکان کی طرف یہ مکان انڈر تکسکشن ہے اس کا بھی آپ کو دکھا سکو یہ کتنا روڈ سے ہونچا بناوا ہے کس طرح سے بناوا ہے اور اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ بلکل عزیز اسکوائر کے بلکل بیک سائٹ پہ اگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا سکے یہ بیک سائٹ پہ بنے ہوئے عزیز یہ چھوٹی سی ایک لینڈ ہے اور اس کے بعد 12 میٹر کے اوپر یہ مکان بن رہا ہے اندر چلتے ہیں اندر چل کے اس کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بناوا ہے اگر آپ روڈ سے بات کریں تو میرے حساب سے یہ کم سے کم چار سے پانچ فٹ جو ہے وہ روڈ سے اٹھا ہوئے دبل دور لگے ہوئے اسی کے اندر سنگل دور بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ آجائیں اندر اندر کا بھی اسپیس جو ہے وہ اچھا خاصا وغ بڑا بناوا ہے left side کے اوپر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور سیڑھی کے نیچے جو ہے وہ ایک قدر ٹینک بناوا ہے ٹینک کے ساتھ سار آپ آجائیں گے back side پہ اور left side کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ آجاتا ہے اسپیس واشنوم کا جو کہ سیڑھی کے نیچے بنی ہوئی ہے آجاتے ہیں اندر اور یہاں پر آپ کو left side کے اوپر بن رہا ہے اس کا kitchen kitchen بھی بہت غصورت بن رہا ہے اور اسی کے ساتھ سار آپ کے ساتھ ساتھ پر ایک مったقل ہو جائے گا ایک لازجار ٹھیک ہے یہ روم اور یہ آگئی آپ کے کچھن کچھن کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھوا ایک بیک ساتھ پر روم دیا ہوئے ڈائنگ کے طور پر اس کے اندر واش روم بھی ہے یہ بیک ساتھ پر آ جائے یہ گیرلی چھوٹی سی اور چھوٹی گیرلی کے ساتھ آپ کے پاس آگیا یہ واش روم اور واش روم کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو دیکھنے کا مسئلہ ہورہا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی رہے بہت خوبصورت بن رہے ہیں جب یہ کمپلیٹ رہے گا تو کوشش ہوگی کہ میری میں آپ اس کو بھی آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا یہ آگیا ہے ایک ادھر کون مجھے ٹھیک ہے پور سلنگ کا کام بھی ہو رہے ہیں پور سلنگ کے کام کے ساتھ ساتھ اب آب آج آجو دیکھ سائٹ پہ یہ آگیا آپ کا فرنٹ کل ہو جی ہے اگر آپ ریٹ گیٹ سے آتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کا راستہ مل جاتا ہے آپ کو اور یہاں آگئے اندر اور اس میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو پور سلنگ کا کام ہو رہا ہے تمام کمپلیٹ ہو رہا ہے میرا کیمرا میں آپ کو دیکھا سکیں اور میری کوشش ہی ہوگی کہ آپ کے ساتھ اس کو دوبارہ سے شیئر کروں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں گے کتنا صورت اور ملکٹری جو ہے وہ گھر بن رہا ہے تو ہم چلتے ہیں آگے اور آپ کے ساتھ گھر بگر ہے جنہیں وہ شیئر چٹ ہے آئے میرا ساتھ اب ہم چلتے ہیں اسی گھر کے چھت پہ آپ کو چھت کا اسپیس بھی دکھا آئے میرا ساتھ اوپر اور اوپر بھی اگر آپ دیکھ دیکھیں گے اور یہ ہم آگئے چھت پہ چھت کے اوپر بھی ماشاءاللہ ایک روم جو ہے وہ بن رہا ہے ایک روم یہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اور چھت کا اسپیس بھی دیکھیں گے تو آپ سیم کنڈیشن جو آپ کو نیچے دکھائیے اسی کنڈیشن کے اوپر آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکس کی طرف اور اوپر لے کر آنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو اسپیس اوپر سے دکھا سکیں رہائش وغیرہ دکھا سکیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بیک سائٹ پہ بھی اس کے گھر بنا ہوا ہے تو رہائش وغیرہ یہاں پر ماشاءاللہ اس سیکٹر کے اندر ہے صرف ایک چھوٹا سا ایشو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا دیا ہوا ہے کہ بھائی وہ کنڈیشن جو ہیں وہ بند ہیں گیس کے ٹھیک ہے تو جیسے ہی گیس کے کنڈیشن بہال ہوتے ہیں تو آپ کو گیس مل جائے گی جی ویورز اب ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ پلوٹ کی جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں پر اور پلوٹ کی جو کٹنگ ہے وہ 84 گزے اندر کے اندر ٹھیک ہے اور جس جگہ میں کھڑا ہوں آپ کو لوکیشن بھی سمجھا سکوں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکیں یہ بالکل میرے بیک سائٹ پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فلیٹس بنے ہوئے اور یہ فلیٹس جو ہیں یہ عزیز والوں کے فلیٹس بن رہے ہیں جو مین روڈ کے اوپر سے آپ کو تاکہ آنے میں آسانی رہے یہ ہی اس کی انٹرنس ہے یہاں سے آپ جیسی انٹرنس پر آتے ہیں تو رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے یہاں پر سٹیکچر ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر اس کی جو ہے وہ پلوٹس ہیں اور پلوٹس کی جو ہے وہ کٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اچھا یہاں پر پلوٹس کی اگر بات کریں تو یہ پلوٹس بھی جو ہے وہ کمپنی کے ہی ہیں اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ لوگوں نے اگر لیس کروائے ہوئے ہیں تو وہ لیس پہ گئے ہوئے ہیں اور کچھ جو کمپنی کے پاس ہیں وہ آپ کو کمپنی سے ہی ٹرانسفر مل جائیں گے اور جس طرح سے آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ اس نے جو ہے وہ پارک دیا ہوا یہاں کا یہ پارک کی جگہ آنے والے وقتوں میں یہاں گورمنٹ جو ہے وہ آپ کو پارک بنا کے دے گی اس کے علاوہ مکانات آپ نے دیکھ دے گئے کس طرح کے بنے روڈ سے نزدیک ہیں اور اسی کے آس پاس جو ہے وہ اگر آپ سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں جیسے میں نے آپ میری پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے عبداللہ بینگلوز کی یا گلشن شہراز کی تو یہاں پہ قیمتیں جو ہے وہ کروڑوں کے اندر ہیں اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ 40-42 لاکھ روپے کا جو ہے وہ مکانات جو ہے وہ مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر پلوٹس کی بات کریں تو پلوٹس کی قیمت یہی ہے جو نزدیک مین روڈ سے لوکیشن ڈپینڈ کرتی ہے قیمت پہ تو اب ہم چلتے آگے اور آپ کو یہاں کی جو ہے وہ تھوڑا سا وزٹ کرواتے اور وزٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کی آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل شیئر کرتے آپ کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی